ملک باب کی جاگیر ہو باہد اکٹھے کر کے یورپی یونین کو بھیجوار رہے ہیں چیف سیسٹس پاکستان سے گزارش ہے کہ معاملے کا نوٹس لیں چیرمند تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو لنک کتاب آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان سے بتا دیں انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن ان کو دے دیں آج کی کہ اگر آج ایک ٹائم مقرر کر دیں کتنے بجے تک یا کل صبح تک جو وہ مناسب سمجھتے ہیں آج کے بعد ان کو میں نے پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے میں نے سب سے بات کی ہے اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی اگر کوئی چیلنج کرے گا اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا حکومت اور ریاستی ریٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے اب پولیس کی طرف جو ہاتھ اٹھائے گا توڑ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا پولیس والے مار کھائیں اور ہم چپ رہیں ایسا جواب دیں گے کہ یاد کریں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی پریس کانفرنس بولے پولیس والوں کو گالیاں دیں اور سیکیورٹی بھی مانکیں تو ایسا نہیں ہو سکتا امران خان نے پولیس کو دھمکی دی جو برداشت نہیں انہیں پولیس پر اعتماد نہیں تو سیکیورٹی واپس کریں پچھلے پانچ سات دن کے اندر جو جو یہ ٹیلیڈسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ جی آئی ٹی بنا دیں جو آج ہم اس کا نوٹیفکیشن کر دیں گے اور وہ ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کرے گی اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو ایک جی آئی ٹی میں شامل ہوتے ہیں زمان پاک میں سیاسی ورکرز کے ساتھ دہشتگرد بھی موجود ہیں ایسے افراد کی تصاویر بھی سامنے آ چکیں میں اپنی پولیس کے ساتھ کھڑا ہوں پولیس سے دہشتگردی کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے اس کام میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا آئی جی پنجاب سے کہا ہے ایک ڈیڈ لائن دیں اور کاروائی کریں نکران وزیر آلہ پنجاب کا حالیہ واقعات پر جی آئی ٹی بنانے کا اعلان واقعات میں معمولی زخمی پولیس ملازمین کو ایک لاکھ شدید زخمیوں کو پانچ لاکھ روپے ملیں گے جس طرح سے ایک پختون کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کا ناریٹیف بنا رہے ہیں وہ پولیس ملک کر رہے ہیں کہ پختونوں کو تشدد کا نشانہ بنائے اور جو انہوں نے بنایا بھی ہے زمان تاک میں پیٹرول بام اور اسلحے کی باتیں مزاق ہیں گزرشتہ دنوں جو مسئلے اٹھائے گئے درست نہیں یہ لوگ پاکستان کو مشکلات میں ڈال دیں گے حالیہ واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے پیچ آئی رہنما فواد چوہتری کی لاہور نیوز سے گفتگو سابق چیف سیسٹس ساکیب نصار اور سینئر ایڈوکیٹ خاچہ تارک رہیم کی آجیو لیک دونوں شخصیات کی مریم نواز کے بارے میں گفتگو لیک ہوئی خاچہ تارک رہیم نے کہا خاتون کو اچھی طرح سے جواب دینا چاہیے ساکیب نصار نے جواب دیا ضرورت پڑی تو کہوں گا دھماکہ کر دینا مجھے پتا ہے آپ نے کر دینا ہے جو کہیں گے اس طرح ہی ہوگا خاچہ تارک رہیم کی ساکیب نصار کو یقین دھیانی ساکیب نصار اور خاچہ تارک رہیم کی آجیو لیک میں مریم نواز پارے گھٹیا گفتگو قابل مزمت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئٹ لکھا خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو کی پرزور مزمت کی جانی چاہیے اجتماعی مزمت ہی معاشرے میں ایسی منفی سوچ روک سکتی ہے ڈاکٹر مصدق ملک نے غریب عوام کو سستے پیٹرول کی فراہنی کی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں جلد موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑی رکھنے والوں کو سو روپے لیٹر سستہ پیٹرول ملے گا امیر کا پاکستان الگ اور غریب کا پاکستان الگ کر دیا پیٹرول سستہ کرنے کی پالیسی چھ ہفتوں میں لاغو ہو جائے گی مریم نواز کے حوالے سے ساکیب نصار کی مبین آجیو کی تحقیقات ہونی چاہیے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ماں ڈاکٹر مصدق ملک کی پریس کانفرنس 22 مارچ پیٹ آئی کا جلسہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا پیٹ آئی رہنماوں کے گھروں پر چھاپوں سے حکمرانوں کی گبراہت ظاہر ہو رہی ہے مریم نواز صوبوں کے درمیان نفرت پیدا نہ کریں مریم نواز دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں پیٹ آئی کے مرکزی صدر شہدری پرویز الہی سے نظیر جرٹ اور آجہ بشارت کی ملاقات امران خان کو عدالتوں میں پیش ہوئے بغیر عبوری زمانتیں مل رہی ہیں نواز شریف کو واپسی کی اجازت نہیں مل رہی امران خان کارکنوں کو لے کر اسلام آباد میں حملہ آور ہوئے مقدمات کی سنچری کی باتیں کرنے والا سرکاری عملہ کو نقصان نہ پہنچ جائے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس زمان پاک میں ایک اور گرینڈ آپریشن کی ممکنہ تیاری ذرائع کے مطابق کائنگ آپریشن میں پولیس غیر مسلحہ نہیں ہوگی سی سی پیو لہور بلال صدیق کمیانا کی زیر صدارت اہم اشلاس پولیس کا پی جائے کے جلسے کو سیکیورٹی دینے سے انکار آٹے کا حصول جاؤنا خواب بنے لگا اوپن مارکٹ میں آٹا تقریباً دو گھلا مہکہ ہو گیا چھے سو اٹھالیس روپے کا دس کلوں کا تھیلہ گیارہ سو اٹھاون روپے کا ہو گیا محکمہ خوراہ کی جانب سے ملوں کو پرانی گندم نے ریٹ پر ملنے لگی پرانی گندم کی قیمت دائیس سو کے بجائے انتالیس سو روپے کر دی گئی فری آٹا حاصل کرنے والوں کی لمبی لمبی لائنے لگ گئیں شہری خوار ہونے لگے آٹے کی مفت فراہمی اور شہریوں کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اشلاس آٹے کی مفت فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا کمیشنل لاہور کہتے ہیں مفت آٹے کی فراہمی کے لیے تمام ایسی اور دیگر افسران فیلڈ میں موجود رہیں ڈیپیٹی کمیشنر آفیہ حیدر کا مختلف سینٹرز کا دورہ آٹا تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا گیا رمضان المبارک قریب آتے ہی منافع خورو نے کمر کسلی دسترخان کی شان بڑھانے والی اشیاء دگنی قیمتوں پر فروخت ہونے لگی گزشتہ سال تین سو روپے کلو تک ملنے والی پکوڑیاں پانچ سو روپے کلو تک بکھنے لگی اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر عوام نے سر پکڑ لی ہے ہماری انکم اتنی بڑھنے کے جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے ہماری سورسز وہ ہی ہیں انکم کے سورسز وہ ہی ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اب ہم آمنے کھانے یہ رمضان میں استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں یہ پکوڑیاں استعمال ہونی ہے اب ان کا ریٹ تین سو سا ساڑھے پانچ سو چھے سو پر آگیا ہے کس طرح فوڈ کریں گے مام سارے دلائی انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درامت یقینی بنانے میں ناکام مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی منمانے قیمتوں پر فروخت چاری ادرک چھے سو پچیس کی بجائے سات سو بیس لیسن تین سو چالیس کی بجائے چار سو چالیس روپے کلو تک فروخت ہونے لگا لیمو ایک سو ساٹھ کے بجائے ایک سو اسی پیاس پچانوے کے بجائے ایک سو دس ٹماٹر پچھتر کی بجائے سو روپے کلو تک بکھنے لگے پھل بھی عوام کی جے پر بھاری پڑنے لگے انار بدانہ آٹھ سو پچاس سے چار سو روپے کلو کیلہ تین سو بیس روپے درچن تک دستیاب دولر کی دھواندار اننکس جاری ٹریڈنگ کے دوران دولر دو روپے 32 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوراسی روپے تین پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستاسی روپے تک جا پہنچا پی ٹائی کے رہنماوں اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری پولیس سب تک پی ٹائی کے ستر کارکنوں کو حراست میں لے چکی ذرائع کے مطابق رہنماوں کی گرفتاری میں ناکامی پر پولیس نے موبائل لوکیٹر کی مدد لے لی موبائل لوکیٹر کے ذریعے پی ٹائی کے رہنماوں کو گرفتار کیا جائے گا زمان پاک پر پولیس آپریشن کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیف عمران خان کی درخواست پر کل سماعت کریں گے درخواست میں چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درش مقدمات سربراہ پی ٹائی نے حفاظتی زمانت کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سماعت کل دو پہر دو بجے تک ملتوی جسٹس شہباز رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے سماعت کی شاہ محمود قریشی نے بھی اسلام آباد میں درش مقدمے میں حفاظتی زمانت دائر کر دی زمان پاک میں ہنگام آرائی پولس پر تشدد اور کارے سرکار میں مداخلت کا کیس عدالت نے ایک سو دو ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشر لیمانچ پر جیل پھیج دیا عدالت کا ملزمان کو تین اپرل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم چیئرمن پیٹ آئی امران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی درخواست پر سمات میرے پاس کیس بطور سابق وزیر آسم کی سیکیورٹی کا ہے حکومت کہہ رہی ہے سیکیورٹی موجود ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہے جسٹس آباد عزیز شہر کے ریمارکس میں کل سارا دن زمان پاک رہا ایک بھی پولس اہلکار نہیں تھا امران خان کے وکیل کا بیان انتشار انگیز تقریر کرنے کا کیس پیٹ آئی رحمہ شاہ محمود قریشی کے بوری زمانتوں پر سمات شاہ محمود قریشی کے بوری زمانت میں یکم اپریل تک توسیح کر دی گئی عدالت نے یکم اپریل تک پولس کو شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے سے روک دیا کون نہیں جانتا کہ بھنجاب پولیس کس قسم کی پرامتیاں ڈالتی اور کیسے ڈالتی ہے اس دن ہم نے جلسہ کرنا تھا اس دن پی ایس ایل کا فائنل تھا ہم سے ترخواست کی گئی کہ فائنل کے دن کیونکہ پولیس مصروف ہوگی تو ہم پر یہ مزید بوجبہ ڈالی ہم نے اس بات کو معقول سمجھتے ہوئے اپنی تاریخ تبدیل کی تحریک انصاف کے رہنماوں کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اتوار کے دن جلسے کو سیف پی ایس ایل کے لیے موقع کیا الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین ہوگی آئینی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور الیکشن تیس اپریل کو ہی ہونے چاہیے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو توشا خانہ کیس میں عمران خان کی ناہلی کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کوٹ کا پانچ رکنی بینچ ایک کس مارچ کو درخواست پر سمات کرے گا جسٹس شاہد بلال حسن پانچ رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے ہائی کوٹ کا ایڈیشنل سیشن جارج اور سیول جارج امیدواروں کے نتائش کا اعلان بیس امیدوار بطور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے کامیاب قرار چھبیس امیدوار بکھلا بطور سیول جج کے لیے کامیاب قرار پائے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری شہر میں نئے ٹیوب بلز کی تنصیب میں واسہ کی غیر سنجیدگی گزشتہ پانچ سال میں صرف ایک نیا ٹیوب بل لگ سکا آٹھ ٹیوب بلز کی تنصیب کے لیے پی ایچ اے نے این او سی نہ دیا واسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ این او سی نہ ملنے پر متبادل مقامات پر ٹیوب بلز لگائے جائیں گے جشنے بہارہ کی مناسبت سے لیبرٹی گول چکر پر مختلف اقسام کے پھولوں کی نمائش پی ایچ اے کا لیبرٹی سے مین بولی واج گل باغ تک پھولوں کی نمائش کا نکات لیبرٹی گول چکر سے مین بولی واج گل باغ تک مین شہرہوں کو پھولوں سے سجائے گیا کرتبا چوک سے صدیق ٹریٹ سینٹر تک پھولوں کے خوبصورت پودے لگائے گئے رمضان و نبارک قریب آتے ہی لاہور گدہ گروں کی اماش کا بن گیا بھکاریوں نے پوشش علاقوں میں ڈیرے ڈالیے ہسپتالوں ٹریفک سگنلز بازاروں میں ہر طرف مانگنے والوں کی یلغار ہو گئی سیول انجیننگ میں نئے رجھنات یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں دو روزہ کانفرنس کا پہلا روز ایم ٹی نیس پاک ڈاکٹر طاہر مسود کی بطور مہمان خصوصی شرکت انجینئر اور دیگر ماہرین نے سیول انجیننگ میں نئے رجھنات پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی میں سالانہ تین روزہ کتاب میلہ میڈیکل کے طلبہ کا کتاب میلے میں گہری دلچسپی کا اظہار عدبی سیاسی اور سماجی موضوعات پر مبنی کتابوں کے سٹال سچ گئے طلبہ نے کتاب میلے کے انعقاد کو سراہا